تو دوستو فائنلی جیٹی آری کے اندر ایک بڑا ڈبلیمنٹ یہاں پر دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے کاویری انجن کو لے کر ایک بہت بڑی نیکس اپ ڈیٹ یہاں پر نکل کر آ رہی ہے ایسے میں دوستو جیٹی آری یعنی کی گیس ٹربائن ریسرچ ایسٹیبلیسمنٹ جو کہ ڈی آ ڈیو کی ایک لیب ہے جن کا کام یہاں پر گیس ٹربائن انجن کے اوپر ریسرچ کرنا ہے اور یہ وہی لیب ہے جس کو کاویری انجن بنانے کا کام یہاں پر دیا گیا ہے لیکن ان کے پاس نہ ہی ہائی ایلٹیٹوڈ ٹیسٹ پیسلیٹی ایبلیول ہے اور نہ ہی فلائنگ ٹیسٹ پیڑ ہے اور نہ ہی کوئی فائٹا جیٹ موجود ہے جس کے اوپر کاویری انجن کو ماؤٹ کرتے ہوئے ٹیسٹ یہاں پر کیا جا سکے لیکن دوستو وابجود اس کے یہاں پر گیس ٹربائن ریسرچ کے پاس آئیڈیا تھا کہ یہاں پر 83 کلو نیوٹن والا ایک انجن بھارت میں بنایا جائے جس سے LCA 33 مارک 1A کو پاور کیا جائے ان سبی چیزوں کے بابجود جیٹی آری کی طرف سے انجن کو بنایا گیا لیکن وہ اپنی 81 کلو نیوٹن تھرسٹ والی انجن ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر پائے اور جو یہاں پر کاویری انجن بند کر تیار ہوا اس کی جو تھرسٹ تھی وہ قریب 73 کلو نیوٹن کی تھی لیکن یہ تھرسٹ LCA 33 مارک 1A کو پاور کرنے کے لیے یہاں پر سچم نہیں تھی اور اسی بجے سے اس کو LCA 33 مارک 1A کے اندر نہیں لگایا گیا ایسے میں دوستو سچ مانی کہ اگر بھارت کی جگہ کوئی اندیس یہاں پر رہا ہوتا تو LCA 33 کے اندر اسی طرح کی چینجز کرتے ہوئے وہاں پر اس طریقے سے اس کو سیٹ کرتا کہ یہاں پر 73 کلو نیوٹن کی جو تھرسٹ کے ساتھ ہمارا انجن تیار ہوا تھا اس انجن کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسے فائٹر جیٹ کو بنا کر تیار کیا جاتا جو کہ یہاں پر کمپلیٹ فاورڈ جنریٹ کر پائے اور ایسے میں اس فائٹر جیٹ کے لیے یہ تھرسٹ کیپیبل ہو لیکن یہاں پر بھارت کی طرف سے اس فائٹر جیٹ انجن کو یہاں پر ڈیلنگ کرتے ہوئے بند کر دیا گیا تھا اور نیچرلی اس کے بعد میں اس کی فنڈنگ کو بھی بند کر دیا گیا تھا لیکن یہاں پر یہ دیکھنے والا بیسہ ہے کہ پھر بھی گیسٹر وائٹ ریزسٹ اسٹیبلسمنٹ کی طرف سے اس انجن کے اوپر کام جاری رہا اور فائنلی اب یہاں پر آ کر انجن کی جو چیزیں تھی وہ بھارت کو سمجھ میں آ چکی ہے کہ کیونکہ انجن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جو کہ فائٹر جیٹ بنانے کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے اور ایسے میں انجن کے بینا بھارت اپنی ان سفلتاؤں کو یہاں پر حاصل نہیں کر سکتا جو کہ بھارت کو یہاں پر کرنی ہے ایسے میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کس طرح سے بھارت کی انجن کو لے کر یہاں پر ڈیلے دکھاتے ہوئے اپنی اس تھنڈے بشتے میں ڈال دیا جہاں پر بھارت نہ تو کچھ کر ہی پاتا اور نہ ہی بھارت دوسرے دیسوں کے ساتھ انجن کو بنانے کو لے کر آگے بڑھ باتا اور ایسے میں یہاں پر سچ ہے کہ فورین اوئی ایم یہاں پر انجن ریکارمنٹ کو یوز تو کر سکتا ہے لیکن کپلیٹ نہیں کر سکتا اور اسی چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت کی طرف سے اب دو ہی کوسس ہیں یہاں پر کی جا رہی ہیں ایمکا مارک ٹو کے ساتھ میں بھارت انجن ڈپارٹمنٹ میں پوری طرح سے آتنی نربر ہونا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک فورین اوئی ایم کے ساتھ مل کر ایک آل ٹوگیادر نئی انجن کا کو پروڈکشن کرنا چاہتا ہے وہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کابری انجن کلاس کے انجن کو سرٹیپائی کرنے کے لیے ڈرائی کابری انجن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے جو کہ گھا تک یو سیوے کے لیے ڈیجائن کیا جا رہا ہے اور اس کی تھارٹینت یونٹ یہاں پر بنا لی گئی ہے اور سچ مانی ہے کہ اس کو اب ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کو رشیہ بھی بھیجا جائے گا جہاں اس کے ہائی ایلٹیٹوڈ کی ٹیسٹ کیا جائیں گے اور سچ مانی ہے کہ اگر اس انجن کا ڈرائی سیگمنٹ ایک بار پوری طرح سے سرٹیپائی ہو جاتا ہے تو پورے انجن کا سرٹیپیکیشن پروسس یہاں پر انیسیٹ کیا جائے گا اور اس انجن کو لے کا دو ایفرٹ یہاں پر چلائی جا رہے ہیں پہلا یہاں پر ڈرائی سیگمنٹ ہے جو کہ گھا تک یو سی بی کے لیے سیٹیپائی کیا جائے گا اور دوسرا یہاں پر آپٹا ورنگ بیریانٹ جس کو لسی تیجس کے ساتھ میں انٹیگریٹ کیا جائے گا اور یہ پروگرام فارثیہ سرکار کی اتنی بڑی پرائیٹی نہیں ہے اور ایسے میں آپ انفرائی سٹیکچر کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن دوستو سچ مانیے کہ ایم کا ٹو میں جانے والا انجن بھارثیہ سرکار کے لیے بہت بڑی پرائیٹی ہونے والا ہے اور یہ چیزہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بھارثیہ سرکار کی طرف سے اس کو لے کر ایفرٹ کیا جا رہے ہیں اور الگ الگ ایم یعنی کہ الگ الگ دیسوں کی کمپنیوں کے ساتھ یہاں پر باتیں چل رہی ہیں وہ اس کو لے کر سیریس نیس یہاں پر پوری طرح سے دکھاتا ہے اور اب بھارثیہ سرکار کی طرف سے اسی کو لے کر ایک بہت بڑی فیسلیٹی بنوائی جا رہی ہے جو وینگلوری میں راجن کنتے میں شتیت ہوگی اور یہ ایک گراؤنڈ بیس ٹیسٹ فیسلیٹی ہوگی اور اس کے اندر ایک 130 کلونڈٹن تک کے تھرسٹ والے انجن کو ٹیسٹ کیا جا سکے گا ایسے میں یہاں پر جو ٹیسٹ فیسلیٹی بنائی جا رہی ہے اس میں یہاں پر گراؤنڈ ٹیسٹنگ کی جائے گی اور یہاں پر ہر طرح کے وہ پارٹس یہاں پر موجود ہوں گے جن کی مدد سے گراؤنڈ ٹیسٹنگ کے دوران 130 کلونڈٹن تک کے انجن کو یہاں پر ٹیسٹ کیا جا سکے گا اور انس ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ ہر طرح کے ڈاٹا کو ٹوگیدر کرتے ہوئے یہاں پر انیلائز کیا جائے گا حالانکہ سچ مانی کہ اس طرح کے انجن کی سائیکل کے دوران بہت طرح کے ایسے ٹیسٹ کیا جاتے ہیں جن کو لے کر ٹیسٹ فیسلیٹی ابھی تک بھارت کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ نئی فیسلیٹی بھی اس کو پوری طرح سے ایڈریس نہیں کر پائے گی یہاں پر ہائی ایلٹیٹوٹ ٹیسٹ فیسلیٹی مسنگ ہے اور بھارت کے پاس یہاں پر ابھی تک فلائن ٹیسٹ پیڈ بھی نہیں ہے اور ان دونوں طریقے کی ٹیسٹنگ کے لیے ابھی بھی اس انجن کو رسیہ لے جائے جائے گا اور دوستو سب سے بڑی جو پریشانیہ وہ ہے یہاں پر ایویلیبلٹی کے ساتھ میں رسیہ لے جانے کے اندر جتنا ٹائم یہاں پر کنسیوم ہوتا ہے وہ ایک سب سے بڑی پریشانیہ جو کہ بھارت کے انجن کو لے کر یہاں پر لگتا ہے ایسے میں دوستو یہاں پر ٹیسٹ پیڈ کا ایکسس یہاں پر ملتا ہے ساتھی یہاں پر ڈاٹا ملتا ہے اس کے بعد میں ریفائن ڈاٹا کو ری ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ فیسلیٹی قریب قریب ایک سے ڈیڑھ سال کے بعد یہاں پر مل پاتی ہے ایسے میں آپ کا اوبرال جو انجن ڈبلیمنٹ ہے اس کو لے کر کافی لمبا سمجھ لگتا ہے اور اسی بجے سے ہمارے جو پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں ان کی ٹائم لائن کو کافی ایمپیکٹ ہوتا ہے اور ان کی ٹائم لائن ڈیلے کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور دوستو آج اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو یہ جروری ہے کہ بھارت اگر انجن ڈیپارٹمنٹ میں پوری طرح سے آدم نربر بننا چاہتا ہے تو ٹیسٹ فیسلیٹی کو سب سے پہلے بنایا جائے اور اس ہر طرح کی ٹیسٹ فیسلیٹی کو بھارت کے فاس ہونا جروری ہے جو کہ انجن کی ٹیسٹنگ کے لیے جروری ہوتی ہے ویسے دوستو آپ کا اس پوری اپ ڈیٹ کو لکھر کیا بھی ہو ہے کہ بھارت کو اپنے انجنز کو اگر آدم نربر طریقے سے بنانا ہے تو بھارت کو سب سے پہلے انفا اسٹیکچر پر یہاں پر دھیان دینا ہوگا اور ایک بڑا ایماؤنٹ یہاں پر سب سے پہلے انفا کے اوپر خرچ کرنا ہوگا جس کے جریعے بھارت جب انفا اس طرح کا یہاں پر بنا کر تیار کر لیتا ہے کہ انجن کو بنانے کے بعد اس کو جلد سے جلد یہاں پر ٹیسٹ کیا جا سکے ساتھی ریفائن ڈاٹا جو کہ ٹیسٹ کے اندر یوز کیا جاتا ہے اور کلیک کیا جاتا ہے اس کو پھر سی یہاں پر ٹیسٹ کیا جا سکے تو یہ بڑی بات ہوگی جب بھارت اس طرح کی انچنٹ کی ٹیسٹ فیرسلیٹی کو بنا کر یہاں پر تیار کر لے گا اور بھارت آت نرور بنے کی ایک قدم آگے یہاں پر بڑھا لے گا ایسے میں دوستو آپ کا یہاں پر کیا بھی ہو ہے آپ ہمیں اپنا بیو نیچے کمنٹ پر لکھ کر جرور بتائیں ساتھی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لکھی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہل جہ بھارت